اسلام علیکم میرا نام راجہ شامس ہے ہمارا یوٹیوب چینل ہے شامس راجہ شامس راجہ اسے پرابیٹی کاف سے در ویڈیوز ہیں آج میں آپ کو سیکٹر سی کے مین ایوینیو کے بارے میں بتاؤں گا اور میں آج آپ کو کمرشل پلازہ بھی دکھاؤں گا ہمارے پاس فور سیل کیلئے آیا ہے سچا بیزی پلیس ہے سیکٹر سی بہری انکلیو انٹرس سے ویڈن تین سیکٹر کی ڈرائیو پہ ہے اور بلکل مین ایوینیو کے اوپر سرویس روڈ ہے اس کے ساتھ پانچ پانچ برلے کا کمرشل پلازہ ہے ہمارے پاس فور سیل کے لیے اس کا رینٹل جو ہے وہ سوا چار سے ساڑھے چار لاکھ رپے آ رہا ہے میں آپ کو وزیٹ کرواؤں گا سارا تھوریلی آپ کی انفرمیشن میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ بہری انکلیو سلامباد کس طرح کی سوائیٹی ہے اور کتنا زبدہ سے یہاں پہ لینڈسکیپ ہے اور کتنے زیادہ کمرشلز یہاں بن چکے ہیں اس وقت ہم سرویس روڈ پہ موجود ہیں میری بیک پہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح یہاں پہ کمرشلز بنے ہوئے ہیں تیل ایٹ ڈا اینڈ تک بہری انکلیو انٹرس سے آپ جب آئیں سیدھا راؤنڈ آبارڈ سے نیچے تو یہ سامنے مین ایوینیو آتی ہے مین ایوینیو آتی ہے اور اس کے سامنے اکاس مول ہے برڈ آئیوری سیکشن ہے ابھی برڈز کی خوبصورت خوبصورت آوازیں آپ سن رہے ہوں گے پیرٹس برڈز یہاں پہ آپ ٹکٹ لیں اندر جائیں بہت پیارا یہاں پہ برڈز کا سیکشن ہے آپ بہت مختلف مختلف برڈز پی کاکس پیجنز دیکھ سکتے ہیں بچے آتے ہیں یہاں پہ انجوائیت کرتے ہیں بہت اچھا ہے سیکٹر سی مین ایوینیو ہنڈر ٹوئنٹی فوٹ وائیڈ اسی پہ ہی زو ہے اسی کے ساتھ ہی آگے برڈ آئیوری سیکشن ہے آپ نے دیکھا اسے کے ساتھ ہی آپ کے پاس روائل مول اور ریزیڈنشیہ ہے اپارٹمنٹس ہے آپ کے پاس ون بیڈ ٹو بیڈ ٹری بیڈ اور نیچے آپ کے پاس شاپس بھی ہے میری کم سے تو ویڈیوز ہیں آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس شاپس بھی اویلیبل ہیں اپارٹمنٹس بھی اویلیبل ہیں اس سے کے بہت کل اپوزیٹ یہ سرویس روڈ آ جاتی ہے جہاں پہ کمرشل ہے ہمارے پاس اور یہ فول بیڈی ہے اس وقت دیکھ لیں ورکنگ ڈیز ہیں آج تھرز ڈے ہے اور کس طرح یہاں پہ گھڑیاں پارک ہیں اور لوگ یہاں پہ آتے ہیں کیونکہ اسی سرویس روڈ پہ ہی آپ کے پاس پہت زیادہ کمرشلز ہیں برینڈز ہیں ایون کے کوئٹا ہوتل میزان بینک یہاں پہ سونیری بینک ٹک شاپس بھی ہیں یہاں پہ ریسٹورنٹ بھی ہے گلوریا جیز بھی ادھری ہے اور اسی سی طرح ٹوورز ٹیل ایڈ ڈا اینڈ تک بیک گلہوی بھی ادھری ہے اور آگے تک کمرشلز بنے ہوئے ہیں پانچ پانچ مر لے گئے یہاں پہ پانچ مر لے گا کمرشل کا پلوٹ یہ جہاں پہ فل بیزی ہیں وہاں پہ دو تین پلوٹ صرف خالی ہیں باقی موسٹلی کمرشل پلازاز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ پلوٹ آپ کے پاس ساڑھے چھے سے سات کروڑ تک آتا ہے کیونکہ یہ فلی ڈیویلپڈ ہے یہ ایریا اسی کے ساتھ آپ آگے چلے جائیں ایڈ ڈا اینڈ ہمارے پاس پانچ مر لے گا کمرشل پلوٹ ہے وہ آپ کے پاس پانچ کروڑ تک بھی آتا ہے کیونکہ آگے ابھی کسکشن ہو رہی ہے یہ فلی ڈیویلپڈ ہے اس لیے یہاں پہ زیادہ ہے اور موسٹلی سارے برینڈز یہاں پہ آ چکے ہیں ہمارے پاس جو کمرشل پلوٹ فور سیل ہے بلکل میں جائیں ڈیکیٹ کر رہا ہوں سیف آرکیڈ کے نام سے ہے یہ گراؤنڈ پلس تری سٹوریز ہیں پارکنگ بھی ہے آپ کے پاس سرویس روڈ ہے اس کے اپوزٹ بھی پارکنگ ہے اس کے اپوزٹ گرین بیلٹ ہے اس کے آگے مین ایوی نہیں ہوئے لائف ٹیم اوپن ہے آپ کے پاس بھی ہو اور زو فیسنگ ہے یہ اسے کے نیچے سینیٹری الیکٹرونکس کی شاپ ہے رینٹ آؤٹ اس کا رینٹل پہ ہے گراؤنڈ جو ہے وہ ایزی لی رینٹل اس کا آلیڈی ہوا ہوا ہے نیرلی وہ یہاں پہ آ جائیں گا اکوپائٹ ہو جائے گا اوپر آپ کے پاس آفیسیز ہیں اور اوپر آپ کے پاس ون بیڈ اور ٹو بیڈ اپارٹمنٹس ہیں بہت ہی اچھی فیوچر انویسمنٹ ہے بیس ٹائم ہے آپ کے پاس انویسمنٹ کا مارکیٹ اس ٹیم سٹیڈی ہے اس طرح کی پرائیم پروپرٹیز پرائیم لوکیشن کے اوپر کمرشل بہت کم آتی ہیں آج ہمارے پاس یہ کمرشل ہے اس لیے میں نے کہا میں آج آپ کو دکھاؤں ڈیٹیل وزٹ کروا ہوں کہ کس لوکیشن پہ یہ ہے اور کیوں اتنی اچھی ہے فیوچر انویسمنٹ کے لیے بیسٹ پروپرٹی کیوں ہے یہ کیونکہ یہ رینٹل اس کا آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی سارے ریسٹورنٹ ہے بینک ہے واکنگ ڈسٹرنس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے ساڑھے چار لاکھ روپیہ اس کا رینٹ آپ کو مل رہا ہے ہر مہینے یہ پروپرٹی پانچ پر لے پہ کمرشل گراؤنڈ پلس تھری یہ ہمارے پاس ساڑھے بارہ کروڑ روپے میں آ رہا ہے بہت ہی اچھا ٹائم ہے آپ کے پاس انویسمنٹ کا بہری انکلیو سلامبار ٹو تھوزر ٹویل میں بنی تھی پولی ڈیویلپڈ ہے آپ یہاں پہ پلوٹس بھی ہیں گھر بھی ایویلیبل ہے یہاں پہ آپ کے پاس برینڈ نیو ہاؤسز اپارٹمنٹس بھی ایویلیبل ہے میرے کبھی زیادہ ویڈیوز ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس سے بہت زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے آپ نے انویسمنٹ کہاں پہ کرنی ہے سیکٹر سی میں اسی کمرشل کی بیک پہ سیکٹر سی کا کنال ہے ایک کنال کنال کے پلوٹس ہے وہ بھی سکسٹی پرسنٹ ڈیویلپڈ ہے وہاں پہ کنال کا پلوٹ آپ کو ساڑھے تین کروڑ تک ملتا ہے اور گھر جو ہے وہ دس کروڑ تک آتا ہے اگر جو لوگ ایک کنال کے پلوٹ میں انٹرسٹڈ ہیں اور گھر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے بیسٹ آپشن ہے سیکٹر سی کیونکہ نیرسٹ ہے زو ہے پاس کمرشل ہے اب یہاں پہ فائدہ دیکھیں کیا کیا ہیں ایک تو یہ گیٹڈ کمیونٹی ہے دوسرا 24-7 سیکیورٹی ہے فائر برگیڈ ہے یہاں پہ ہیلتھ کیئر سینٹر ہے بلکل سیکٹر سی میں ہی ابھی نیلی ہسپیٹل بھی یہاں پہ میڈیکل کالش بھی یہاں پہ اوفیشلی ورکنگ کرے گا 2024 میں کام اس کا ہو رہا ہے آپ آکے دیکھ سکتے ہیں ہر سیکٹر میں پارکس ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس یہاں پہ سرولینس پھرتی رہتی ہے ابھی بھی دیکھ لیں یہ لیفٹ ہیٹ پہ دکھائیں میرا کیمرہ مین ٹی وی کیمرہ انسٹالڈ ہے تو کسی قسم میں کوئی پرابلم نہیں آپ کی سیف انویسمنٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پانی کا کوئی پرابلم نہیں آپ کو ہوگا کیونکہ راول ڈیم سیمیل ڈیم ساتھ ساتھ ہے یہاں پہ راول ڈیم چوک سے پندرہ منٹ کی ڈرائیف آپ نے سرینہ سے آپ سیدھا یہاں پہ آ سکتے ہیں فیضہ باسے بھی آپ آ سکتے ہیں ویڈاؤٹ سگنل انڈر پاس بن گیا ہے راول ڈیم چوک پہ تو آپ ایزیلی یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں پندرہ منٹ میں اور ویسے بھی جہاں پہ آپ رہے ہیں وہ جگہ تھوڑی سکون ہونی چاہیے پیس فیل ہو اب یہاں پہ سب سے بیس فیچر یہ ہے کہ یہاں پہ لائٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے ان کا اپنا گریڈ سٹیشن ہے پانی یہاں پہ آپ بور بھی کروا سکتے ہیں اور سوسائٹی سے بھی پانی جو ہے وہ پروائیڈ کیا جاتا ہے اب آئیے میں تھوڑا قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں پلازا آپ وہ بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو کلیر آئیڈیا ہو جائے کہ کوئی سی پروپٹی آپ لینا چاہتے ہیں اور آپ جو چیز لینا چاہتے ہیں اس کا فیچر میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا یہ ساری پارکنگ آپ کے پاس سٹیپ سے اوپر جانے کیلئے نیچے شاپ ہے سینیٹری کی پروپر دیکھیں وہ بیزی ہے اور لوگ یہاں پہ شاپنگ کر رہے ہیں اوپر جہاں گراؤن پہ آپ کے پاس شاپ ہے اور اوپر آپ کے پاس آفیسز ہیں اور میز رہے ہیں یہ ہمارے ایدر اسلام لے کیسے خیریت ہے ٹھیک ٹھیک ہے بس اسلام دو کر لیں ابھی ملنا ہی تھا ہم نے اسی بھی لے میں ادھر سے آتے پہ سوچ رہا تھا اچھا اچھا کوئی بار بھی میں کہنا تھا شام زبائی کی ویڈیوز جو آتی ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ پانی گیس وغیرہ سب کچھ ہے گیس یہاں پہ نہیں ہے وہ تو گیس نہیں ہے یہ پتا ہے لوگوں پتا ہے میں نے نہیں یہی ایک گوئے نہیں آنا سہارا پہ نہیں آپ نہ آئے آپ نہ آئے کوئی بات نہیں برنس خیر ہے اور آپ ٹھیک ہیں خیریت سے چلی سیو انشاءاللہ نہیں ہے آپ کوئی بات کر رہے ہیں کوشش کی تھی انہوں نے بات کرنے کی لیکن کچھ لوگ کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں شائع ہیں اس لیے لیکن ہم کٹیں گے نہیں آپ لوگوں پتا چلے کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے beloved clients ہیں یہاں walk کرتے ہیں پھرتے ہیں سارے enjoy کرتے ہیں یہی تو خوبصورتی ہے بیری انکلیف سامباد کی کہ آپ کے پاس یہاں پہ سہر چیز available ہے لوگ enjoy کرتے ہیں walk کرتے ہیں پارس میں جاتے ہیں playing area ہے یہاں پہ sports park بھی ہے sector g میں اور یہاں پہ healthcare center بھی ہے sector a fully developed ہے وہاں پہ trafugal square ہے وہاں پہ آپ کے پاس mostly سارے brands آ چکے ہیں وہاں پہ بھی آپ کے پاس بہت زیادہ options ہیں شہین chemist ہے o p t p ہے burger places ہیں آپ کے پاس وہاں پہ بھی banks ہیں آپ کے پاس even کہ اب تو sector h میں بھی bank آ گئے ہیں تو یہ بہت زیادہ develop ہو چکا ہے sector a سے لے کے sector q تک sectors یہاں پہ divide ہیں sector a b c c1 c2 c3 یہ mostly developed ہے کیونکہ یہ enter سے قریب ہیں اب آئیے میں تھوڑا سا آپ کو service road کا view آپ کو دیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ service road کتنی busy ہے ابھی شام کا time میں دیکھیں thursday میں نے جیسے پہلے mention کیا آپ کو اور یہاں پہ کسی زیادہ traffic ہے لوگ کتنی easily یہاں پہ پارک کرتے ہیں roads کا infrastructure کا بہت زیادہ خیال لکھا گیا ہے جس کی وجہ سے کوئی problem نہیں ہے یہاں پہ ہر بندہ یہاں پہ easily یہاں پہ گاڑیاں پارک کرتا ہے travel کرتا ہے کسی قسم کوئی problem نہیں ہے ابھی دو لوگوں نے face کیا اچھی society میں یہی سب سے plus feature ہوتے ہیں کہ جو آپ کو جو ہے وہ رہنے میں آپ کے لیے احسانی ہوتی ہے اور آپ اچھے اچھی life گزارتے ہیں تو آج ہمارے پاس یہ property آپ نے دیکھی ساڑھے 12 crore روپے میں commercial c avenue پہ service road پہ کتنا زبردست آپ نے دیکھا option rental option ہے آپ کے پاس ساڑھے 4 لاکھ روپے رنٹ آ رہا ہے بہت ہی اچھا future investment کے لیے اور اپنے اگر آپ capital ہے اس کو save کرنے کے لیے آپ کے لیے جو ہے وہ best option ہے یہ آپ commercial plaza جو ہے buy کرنے i hope آپ نے enjoy کیا ہوگا آپ کو اچھا لگ ہوگا اور میرے کوشش کی sector c کے بارے میں میں بتاؤں اور آپ clearly ساری picture دوں کہ sector c کس طرح ہے commercial property ہمارے پاس کہاں ہے یہ یہاں پہ کنال کے بھی options ہیں اسی طرح sector a میں آپ کے پاس دس پر لے کی بھی ہیں کنال کے بھی ہیں وہاں پہ بھی commercial ہیں میری drone کی ویڈیوز ہیں اور aerial view ہے ان کا وہ بھی آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں so do subscribe my channel اور میرے number بھی screen کے پر show ہو رہا ہے اس پر message کر سکتے ہیں اور ہمارے office visit کر سکتے ہیں ہمارا office بحریہ enclave zoo کے بالکل اسی commercials میں یہی line آگے جا رہی ہے اور office number one and two ہمارا corner والا office ہے آپ وہاں پہ آ سکتے ہیں آپ کو جو بھی information چاہیے اور اگر آپ کو یا وہ rent پہ بھی even گھر چاہیے apartper چاہیے تو وہ بھی ہم لوگ deal کرتے ہیں اپنا خیال لکھئے گا thank you very much have a beautiful evening take care Allah offiz